جس سے دوستی رکھیں گے آپ کو پتا چلے نہ چلے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں وہ دوستی کا رنگ چڑھے گا میرے بیٹے بتائیے اور بیٹیوں ایک گندہ سیب ٹوکری میں رکھ دیں دس سیب اچھے ہوں صاف فریش ایک گلا ہوا رکھ دیں وہ گلا ہوا سیب باقی سیبوں کو گلائے گا یا نہیں بولیے ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تذکیہ کی ریاضت پر زور چیوں دیا ہے ایک سیب دس سیبوں کو گلا دے گا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تو دس سیب تھے جو صحت مند تھے فریش تھے وہ سارے دس کے دس مل کر اس گلے ہوئے ایک سیب کو صحت یاب کیوں نہیں کر دیتے اس ایک کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے کیا دس سیب اس ایک کو ٹھیک کر سکے دس کے دس صحت یاب فریش سیب تھے وہ اس ایک کو ٹھیک نہیں کر سکے ایک نے ساروں کو خراب کر دیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ فرق ہے گندی صحبت سب کو خراب کر دیتی ہے عام لوگوں کی اچھی صحبت برے کوئی صلاح نہیں کر سکتی عام لوگ دوسرے کو بدل نہیں سکتے بھلے وہ نماز پڑھتے ہوں اچھائی ہو مگر ان کی اچھائی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ اپنی صحبت سے اس برے کو اچھا بنا سکیں برائی میں طاقت اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو کمزور کمزور اچھائیاں ہوتی ہیں نا گزارے کے ساتھ چلنے ہوتے ہیں وہ ساری خراب ہو جائے آپ ہر پھل کو لے لیں ہر پھل کا یہ عالم ہے اچھا ایک گھر میں آپ دس مندے رہتے ہیں ایک کو نزلہ اور کھانسی ہو گئی نو بلکل ٹھیک تھے وہ جو نو ٹھیک ہیں وہ سارے مل کر اپنی صحت کے اثر سے اس ایک کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے جبکہ وہ ایک جس کو نزلہ اور کھانسی ہوئی وہ اپنے بہن بھائیوں کو باقیوں کو بھی کھانسی لگا دیتا ہے لگتا یا نہیں تو بات سمجھیں مرض موزی ہوتی ہے مرض انفیکشنس آگے چلتا متعدی ہوتی ہے آگے لگتی ہے صحت متعدی نہیں ہوتی صحت اپنا اثر آگے نہیں کرتی آپ میری بات کو سمجھیں مرض اپنا اثر آگے کرتی ہے اس لیے فرمایا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو بری صحبت سے بچو مریض کی صحبت میں بیٹھو گے تو مریض ہو جاؤ گے خانسی والے کی صحبت تمہیں خانسی لگائے گی نزل زکام کی صحبت نزلہ زکام لگائے گی ٹی بی کی صحبت ٹی بی لگائے گی بہت سی امراض ایسی ہیں جو آگے متعدی ہیں تمہیں مرض لگائے گی مگر صحت مند کی صحت محض صحت مریض کو شفایاب نہیں کرتی مرض کو ختم کرنے کے لیے دبائی لینے پڑتی ہے پورا علاج کرنا پڑتا ہے مگر مریض سے مرض کے لگنے کے لیے کوئی محنت نہیں چاہیے بس پیالہ ہی کٹھا یوز کر لیا ایک ہی کپ اے پی گلاس ایک ہی برطن سانس لے لیا استاد نے شاگرت کو بڑھا دیا استاد کو خانسی تھی بلغم تھی با اس کے ساتھ سے دوسرا بھی مریض ہو گیا اس لیے یاد رکھ لیں کہ صحبت کو دوستی کو رفاقت کو سنگت کو چنتے ہوئے میرے بیٹوں اور بیٹیوں یاد رکھ لو پہلا فیصلہ آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں یا زندگی کی طرف جا رہے ہیں یہ فیصلہ اسی دن ہو جائے گا جس دن آپ نے صحبت اور دوستی کا فیصلہ کر دیا آپ کے اندر وہ تبانائی نہیں ہے آپ کی نیکی آپ کا تقوی آپ کی بریزگاری آپ کی معرفت آپ کی عبادت اس میں اتنی طاقت اور کشش اور تبانائی نہیں کہ دوسرے کے حال کو برے حال کو بدل سکے آپ تو مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں کبھی نماز